السلام علیکم دوستو کیا آپ کے پاس شناکتی کارڈ موجود ہے اور آپ اپنے شناکتی کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کچھ نئے پروگرام میں اپلائی کر کے بڑی مداد کو وصول کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موسٹ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے کافی خواتین عزرات کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیا گیا نائل کر دیا یا پھر کافی خواتین کو جانچ پرطال پر ڈال دیا تو کافی ایسے بھی مرد عزرات ہیں جن مرد عزرات کو ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی بھی اندادی پروگرام سے ایک روپے بھی انداد نہیں ملی اور وہ مرد عزرات حکومت کی جانب سے انداد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کچھ کشناکتی کارڈ موجود ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موسٹ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے پچھلی عید کے موقع پر تمام غریب خاندانوں کو کافی نئے پروگرام سے بڑی بڑی ان امدادیں تقسیم کی گئی تھی لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ حکومت کی جانب سے پچھلی دفعہ جو امدادی پروگرامز کا آغاز کیا گیا تھا ان تمام پروگرامز کی پیمرز تقسیم نہیں کی گئی انہانی کے حکومت کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے پیمرز مکمل تقسیم نہیں ہوئی تو جس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے اس عید کے موقع پر کچھ نئے پروگرامز کا آغاز نہیں کیا گیا جو پہلے پروگرام چل رہے تھے جن میں حکومت کی جانب سے موف تاتا سک پروگرام ہے راشن پروگرام ہے اس کے علاوہ نگبان پروگرام ہے اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ان تمام پروگرام کی پیمٹ کو دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس دفعہ حکومت کی جانب سے کوئی نیا پروگرام نہیں آئے گا لیکن جو بینظیر جنہی خواتین کو نکالا گیا ہے ان تمام خواتین نظرات کے لیے بڑی خوش کبری ہے ان تمام بڑی خواتین نظرات کو دوبارہ پیراہل کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کافی خواتین کو بینظیر سے پیمٹے بھی مل رہی ہیں اور وہ خواتی نظرات اپنی پیمٹے لینے کے لیے کسی بھی کھری بھی سینٹر میں چلی جائیں وہاں سے انکو ان کی پیمٹے مل جائیں گے لیکن جن کو پیمٹے نہیں مل رہی ہیں وہ کیا کریں تو جن کو پیمٹے نہیں مل رہی ہیں وہ کیا کریں کہ اپنی دوبارہ پھر ریجیسٹریشن کروا لیں ریجیسٹریشن کروانے کے لیے حکومت کی جانب سے دو تریقے کار بتائے گئے ایک تو یہ کا آن لائن آپ اپنے گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا ہے آف لائن آپ ان کے افیشلی سینٹر میں جا کر اپلائی کر سکتے ہیں آپ سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے آپ نے ان کو سوالات کا صحیح سے جواب دے جانے آپ کا انشاءاللہ ریجیشن ہو جائے کہ کوئی کتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے جو میں آپ کو پریکٹیکل جا کر آفیس میں جا کر دکھاؤں یا پر اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے آفیس میں جا کر مکمل جو پیریڈ ہوتا ہے اپلائی کرنے کا وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اگر آپ اچھے سے کومنٹس کر دیں گے اگر آپ کومنٹ میں کوئی اس طرح کا سوال کریں گے اور مرد ازرات کے لیے بڑی خوشکبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اس دفعہ جو ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا گیا جس کا نام ہے کسان کارڈ کسان جو لوگ کسان ہیں زیادہ سے بات ہے کسانوں کا اس دفعہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو حکومت کی جانب سے کسان کارڈ کا آغاز کیا گیا کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو شاید میں بھی یا امدادی بھی تقسیم کی جائیں شاید میں بھی آپ کو حکومت کی جانب سے کچھ امدادوں میں کچھ کمی ہو یعنی جو آپ چیزیں لینے جاتے ہیں تو آپ نے ان میں کچھ رائت آپ کو مل جائے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گے آپ کے انشاءاللہ اس سے اچھی سے اچھی بینیفیٹس ملیں گے اگر آپ کہتے ہیں تو میں کسان کارڈ کے حوالے سے بھی کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں گا امید آج کی شورٹ سی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے میں فائدے سے لوگو لائک شیئر کمٹس کرنا مت بولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ